موسیٰ علیہ السلام تو بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے قرآن پاک اٹھا کے دیکھو گے تو اپنی ساری قوم روکٹھیاں کر کے آخرین یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جمیلیہ انی رسول اللہ علیکم مصندق اللہ مینہ یدیہ میرہ توراں تھے و مبشرم رسول اللہ علیہ وسلم بیمان اسمہ احمد کہ قومی بنی اسرائیل میں تو ہڈی طرف اللہ درسول مانکے آیا ہاں تو رات دی میں تصدیق کرنا اور خوش خبری دینا ہاں کہ میرے پاک جو نبی آئے گا اس نے نام احمد ہوئے گا چیپور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو لگے چل دے چل دے چل دے اس اسلام کون ہے ہر پیغمبر دی بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی گلہ ہو رہی ہے اور اے اگر اپنی قوم تک نہ پہنچان دے تو عیسائیہ نے بھی خبر نہ ہو رہی یہودیہ نے بھی پتا نہ ہو رہا لیکن عیسائیہ نے بھی حضور نہ پتا آئے یہودیہ نے بھی خبر ہا قرآن مجیدہ پہلا پارا پڑھ کے دیکھو گے اللہ رب ملزت فرما رہا ہے اللہ نے فرمایا یہودی لوگ جدو کافران الجنگ کر دیان بط پرستان الجنگ کر دیان انہوں دعا کر دیان یا اللہ اپنے محبوب در صدقہ سنو فتح تا فرما اور جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو کی ہویا جاندے پہچاندے منکر ہوں گے فلانت اکراہر القافرین انہ منکرت اللہ دی لانہ دا کھوڑ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جاڑ دا یہ ساری دنیا جاڑ دیا اگر آگے کتب تاریخ اٹھا کے دیکھو حدیث اور سیرت نی کتابوں اٹھا کے دیکھو ایک آدمی ہے ملک شام برحشی اس نے نام ہے ایس کی نام ہے ایس اس نے بھی خبر پہنچی اپنے علماء کو پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشبیق لے آنگے اس نے اپنا ملک چھوڑ دیتا اور شہر مکہ دے اندر آکے آباد ہو لیکن سیانہ بندہ ہاں ڈیرہ اس نے تھوڑا جیا مکہ شہر تو کوئی کلومیٹر بار لگا لیا گھر بڑایا باقیدہ کدھی کدھی حرب پاک دے اندر آکے بیٹھ جاندہ ہے اور حضور دیاں تعریفہ کردہ یہ تعریفہ کیوں کردہ ہاں کہ انہوں نے بھی سمجھ لگ جائے کچھ لوگ ایسے ہاں جنہوں نے خواہش ہوئی کہ کاش او نبی سادھے گھر پیدا ہوتے اس دی طریفہ تو بعد ایک قانون مدل گیا حرب پاک دا کہ جس گھر دے اندر بچہ ہوتا ہاں وہ اپنا بچہ اٹھا کے ایسوں نے بکھانتے ہیں بھلا دیکھ نبی ہے وہ دن نہیں کتنے لوگ آئے بچے دکھائے یہ نبی ہے کہ نہیں ایک گھر دے اندر بچہ پیدا ہویا گھر تکڑے لوگ آیا انہوں نے کی گیتا انہوں نے کیا اسی اس بندے کو انہوں نے اخواہ کے چھوڑ دینا ہے بھی آئے بچہ نبی ہے ایسے جررت کی ہے ناک بھائی تکڑے لوگ کدھی کدھی نہ ہوتی گال منوا لیں گے تو کی ہویا انہوں نے بچہ دکھایا کہ بچہ نبی ہے ایسے نے دیکھیا اس نے کہا نہیں وہ تنہا یہ چلائے گے میں تیرے گولی مار دینے جی میں ہونہ دن بندے انہوں نے کہا تیری گردن اتار دے مانگے ساڑے بچے دو آخ نبی ہے وہ آلم ہاں فاضل ہاں سمجھ دا سمجھ دار ہاں اس نے کہ یعنی ڈی گل کوئی نہیں پھر کمپروائز کر لیا جائے کہ کچھ گلہ تو سی کرو کچھ میں کر دیں گے انہوں نے کہا اس طرح کر دیں گے ہاں اس نے کہا اپنے سیانے بندنوں کٹھے کرو کٹھے کیتے اس نے کہا نہیں کرو صبح صبح نہ ہر پہ پا کے چاہ جائے اور اعلان کر دینا ہے کہ جتنے بہت ہاں نہ اس سارے الٹے پو گیر چکے یہ تو ساں اعلان کرنا ہے میں تو آٹے بچی دیں گے نبی ہوتا اعلان کر دیں بہت پرست ہان بیٹھ کے بشرا کی تات و خیر اس نتیجے دیں پہنچے کہ اپنے خدامہ دی بے عدمی نہیں ہو سکتی ہو جانے بچہ ساتھا نبی ہوئے یا نہ ہو نہیں آگ سکتی لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اوٹے بیٹھا خوبصورت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے لادہ تھا حضرت عبد المطلب آپ گھوڑے تے چڑھیں اور آپ اس نی طرف چل پہ جیتے اسنا گھار ہاں وی کلومیٹر بار ہاں کہ جا کے میں بھی بات کرنا بھی میرا بیٹھا دیکھ نبی ہے ایک اے نہیں ہے آپ گھوڑے تے جا رہے ہیں جو دوستے گھردے قریب پہنچے وہ اپنے مکان تی چھتے بیٹھا ہے اس نے حضرت عبد المطلب انہوں دیکھیا تھلے اترہ دون کے رستج ملے آپ انہوں اور نال ہی آپ پہ آنکھیں لگا حضور تو آٹا بیٹھا نبی ہے حضرت عبد المطلب حیران ہو گئے کہ گھارے تے بات تمہیں کیتی ہی نہیں ہے تو کیوں آنکھ رہاں ہیں کہ تیرا بیٹھا نبی ہے اس نے کہا حضور اے والا زندگی گزار دیتی چھتا تھے لیکن باقی زندگی نہیں گزاری جدو پیر تی رات ہوندی ہے چالی سال گزر گئے ہیں پیر تی رات تو ساری رات جاگتا ہاں صرف ایک چیز تے جاگتا رہاں کہ ایک ستارہ تلو ہونا ہاں اوہ دا پتا چل جائے وہ ستارہ تلو ہوئے گا اور اتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنگی تشریف لیاں اس نے کہا حضرت عبد المطلب نے آج رات اس ستارہ آج تلو ہو گیا ہے اور آج تلو ہو گیا ہے اس لیے کہ انہوں دسل نہیں ضرورت نہیں ہے تیرے بیٹا یقینا نبی تو پہلے لوں گا تو یہ چکر چل رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جانے کوئی نہ بات ہی کوئی نہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اڈائی سو سال اللہ رب العزت نے آپ نے عمر اطاف کتنے عیسائیوں دے شگرد رہے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے کتنے پادریوں کو المیٹس دے رہے آخر تے جدو بھی فود ہونڈ والا پادری ہوندہ وعدہا کہ ایک زمین ہے ایسی خجورہ بالی اتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضی شریف لے بات ہر پاس سے چلنے گیاں رہی آئیں حضرت سلمان فارسی کی تھی آئے لیں آپ شہر مدینہ آگئے لیں لیکن اینج نہیں آئے ویک کے آئے ہیں آپ پھر بھی خوش ہو گئے کہ کسے طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علاقے دے اندر پہنچ جاں سابنو خبر اے تُنک جا سیدہ شر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دیئے لیں جیدو سرکاری دوالب صلی اللہ علیہ وسلم دی بلادت ہوئی ایک تاجر مکہ شہر دے اندر آیا یہودی تاجر ہے اس نے بھی ستارہ دیکھ اس نے صبح دے تیم تمام تاجروں کو کٹھے کیتا اس نے کہا تاجروں شہر مکہ دے اندر خبر لو کوئی بچہ پیدا ہویا ہو کمیتے بھی ساٹھے بچے دیکھئے ضرورت کہ نہیں میں دیکھنا چاہلے امامی حاکی مہدی سے لکھتے نہیں کہ جو تو نبی پاک صلی اللہ پتا چاہلے گیا تو اس نے خواہش کیتی میں حضور میں بیکھنا چاہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کو دسا ہم نے لیا اندار گیا جس طرح اس نے حضور نے چہرہ دیکھیا اور ختم نبوت دیکھتی اور گر کے بھی ہوش ہوگی تاجر اٹھا رہے ہیں کہہ رہے ہیں نوے تباہ و برباد ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گلہ کرتا رہے ہیں اور حضور نے بیکھ کے گرک ہو گیا ہے اس نے کہا مکہ والے ہوں تو انہوں خوش قبری ہوں نے نبوت بنی اسرائیل کو اللہ علیہ وسلم نے تحانو دے دیتی یہ بات تھوڑی بھی علم والی ضرور ہے لیکن اسی چونکہ علم دی اگر اللہ نہ کی تھی کہاں تو اعتوار رولے ہیں جس قوم دے اندر گیارہ مجھے دین دی گلنا شروع حسن وہ قدی دین نہیں سمجھے گی ہم ہر جگہ تے خپنا ہاں میرا حق ہے میں ضرور کر ساں کہ اگر انہوں نے دین سکھایا جاوے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرشد آکھے بھائی بینٹس جاؤ جو سوال بندے نے مرشد دی قدر دا پتہ جل جائے تو نہ بیکھے اے میں یہ زمینہ نے کی تھی میں ویسے گلنا ایک دو سڑا دینا تو انہوں مرشد کی ہوندہ ہے مرید کے انہوں آکھیں آ جاندہ ہے نراز تھا نو چلو لوگ جی ہو بھی گئے تو مڑکی کر سکتا تو انہوں پتہ تھا لیکن جیسی مرشد دا عزت کس رو آکھیں جو نراز ہو جاؤ میں ایک بندہ خود دیکھیا اکھی لارا اور مرشد نے فون کیتا کہ آ جائے وہ سیر مڑا رہے ہیں انہوں نے فوراں سے کپڑا والے ہیں جو تو مرشد کو لائے تو مرشد نے دیکھیا انہوں نے سیر مڑا رہے ہیں انہوں نے عزت کی تھی حضورؑ آپ نے اشارہ فرمایا آ جا اور تُسیہ آکھو آ جا دے میں اُتھے بیٹھا راندہ تو یادہ میں نہ ہاں اس کو انہوں نے ہور تھوڑا جب پیچھے چلے چلنے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی دے در اشارہ فرمایا بیٹھ جاؤ اے مسجد نبیج کوئی نام اے بار کھڑے ہیں اے اُت سے بیٹھ جو بیٹھ گئے نا اندر نہیں آئے صحابہ دیکھ رہے نہیں کئی اشارے ہوئے آ جا آ جا نہیں آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا آ جا گئے اُٹھ کے فوراں آگئے صحابہ نے سوال کر دیتا عبداللہ ابن مسعود تو ہنو تو حضورؑ نے نہیں فرمایا بیٹھ جاؤ تو مسجد والے نے فرمایا بیٹھ جاؤ تُسی بار کیوں بیٹھ گئے انہوں نے کہا میرے کرنا تھے نبی پاک تے لفظ پہنچ گئے ہاں بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا چلو اِج ہاتھ چند قدم تو بعد مسجد آ جانے ہیں اندر آ جانے ہیں انہوں نے کہا اگر میں ایک قدم اگے رکھنا اور موت آ جاندی اور میرے تے سوال ہوندہ عبداللہ ابن مسعود نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ اگلا قدم کیوں چوکے رکھے فیر کی جواب دیتا اے جنہوں نے تُسی دیکھا ہے نا اللہ والا لوٹ کے لے گئے اے انہوں نے لوٹ کے لے گئے اور جنہوں تھوڑا جا اشارہ ہویا نے تُنہ سب کو چوڑ دیتا ہاں اے بات کدھی نہیں بھولنی کہ جنہوں اللہ نے رنگ لگایا ہے اولیاء اللہ نے جو خلفاء بڑے ہیں انہوں نے کدھی حالات زندگی دیکھو گے تو انہوں نے ہی ہویا اشارہ ہویا پھر انہوں نے باقی کچھ نہیں دیکھو اونج نہ کدھی سمجھ آوے ایک بندہ مجھ چھوڑا پیا اس ہاں اللہ کے لئے تو مرشدہ پیغام آیا بھی یار آجا فون کوئی نہ نسلے کٹتا ہو چھڑی کھلا ہو چھوڑ دیتی ماہ اتباچ گیا دو ضرور بندے چھوک ہی جاندے نہیں دیا جو دو پھال چھاڑ دے مجھے کر دیں چھوڑے جاندے اسے نہیں مجھے کر دیا جو دو مرشدہ نے خبر لگی انہوں نے اسے وقت نواز چھڑ دیا نہ کہ بندہ ہی ہو جائے ہونا چاہی دیا مرد اون ساڑھا شعبت تاؤ گار مرشدہ دیا کہ انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں ایک مرشدہ دے کسی نہ عزت کیتی نہ قدر کیتی نہ کو جاسل کیتا یہ یوں کچھ کیتا پتر نہیں جائے دیڑی جائے اعتبال دیر ہو جائے وہ جنت اللہ رب العزت دی نواز شات ہوئی ہے جنت نظارہ تک مگا رہی ہے ایک اطبقہ ہے جن اللہ رب العزت دی نواز جائے ہوئی ہے تو بات حضرت عبداللہ بن مسعود دی ہو رہی ہے چلو حضرت عبداللہ بن مسعود حضور دے کس طرح نام پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عبو بکر صدیق جنگل چجارے اور عبداللہ بن مسعود کی کر رہے ہاں بکریاں چڑھا رہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے حقیب نارے حیدری